ہر گھری بدل رہی ہے روپ زندگی چھاؤں ہے کہیں کہیں ہے دھوپ زندگی ہر پل یہاں جی بھر جیو پھر یہ سماں کل ہو نہ ہو ہائی گائز میں اینس پانڈے سواگت کرتا ہوں آپ سبوں کا اپنے یوٹیوب چینل دھروٹ سنگلیز پہ آج میں لے کر کے آ گیا ہوں آپ کے لئے بہت ہی نیا ویڈیو اور ایک نیا ٹاپک یہ جو میں بھی بتانے جا رہا ہوں یہ بہت بڑی برننگ پروبلم ہے یہ برننگ پروبلم کیا ہے کہ ہمارے بھارت کے 99% سٹوڈینٹس بیدیارتیوں کو جو پاٹھک ہیں 99% ہم کل سکتے ہیں سو پرتیسک 99% کال سکتے ہیں کہ 99% سٹوڈینٹس کو انگلیس سے ہندی نکالنے نہیں آتا ہے اور میں پھر ایک اور سریج شروع کر رہا ہوں کہ آخر انگلیس سے ہندی نکالا کیسے جاتا ہے ہندی نکالنے کی بیدھی کیا ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اس کے لئے گریمر کا بہت سارے چپٹرز پڑھنے ہوں گے آپ کو لیکن میں اپنے اس ویڈیو کے تحت ایک ایک پاٹ کو توڑ کر کے ایک ایک بھاگ کو توڑ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندی سے انگلیس کیسے نکالا جاتا ہے سوری انگلیس سے ہندی کیسے نکالا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ انگلیس سے ہندی کیسے نکالتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں کیا ہے کہ انگلیس سے ہندی ارث کیسے نکالیں یہ بہت بڑی پروبلم ہے اور اس سیریز کو ہم شروع کرتے ہیں بلکل یہاں پر فوکس کریں گے ایک ایک پوائنٹ پر فوکس کریں گے میں کیسے نکال رہا ہوں اس کے ایک پوائنٹ کو جاننے کی کوشش کریں گے آپ جیسے کی یہاں پر ایک پیسج دیا گیا ہے اور اس پیسج میں ایک چھوٹے سے کسان کے زیون کی بارے میں بتائے گیا ہے ایک چھوٹا سا کسان ہے اس کی لائف کیا ہے اس کی بارے میں بتائے گیا ہے ایک کسان کے لائف کی بارے میں بتائے گیا ہے تو سب سے پڑی بات ہے کی ہم ایک ایک لائنٹ کو کیسے نکالتے ہیں جیسے میں پہلا لائن لے کر کے شروع کرتا ہوں یہاں سے پراتم لائنٹ سٹارٹ ہے فرشٹ لائنٹ سٹارٹ ہے once مطلب ہوتا ہے ایک بار once upon ایک بار a time اس کا مطلب ہوا اس توٹل کا مطلب ہوا once upon a time ایک سمائے کی بات ہے once upon a time ایک سمائے کی بات ہے there was ایک تھا تھا there was تھا of farmer ایک قسان یاد رکھے گا there was تھا there is ہے there was تھا there is ہے اگر there is رہتا ہے تو ہو جائے گا ہے there was رہتا ہے تو ہو جائے گا تھا جیسے there was water پانی تھا there was man آدمی تھا there is girl لڑکی ہے there is pain کلم ہے ایسے ارث نکالتے ہیں یاد رکھے گا تو there is there was اگر کہیں لگا رہتا ہے there is there was اگر کہیں لگا رہتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہیں یا تھا ہیں ہوں ہوں تھا تھے تھی کچھ بھی ہو سکتا ہے there was تھا of farmer یعنی ایک کسان there was مطلب تھا of farmer یعنی ایک کسان یعنی there was a farmer ایک کسان تھا اب اس کا کیا ہو گیا total تو ایک کسان تھا آپ ایک پوائنٹ کو ایک ایک سنٹینس میں جتنے بھی وٹ سے اس کو ٹوڑ کر نکال جاتا ہے سکھے میں کیسے نکال رہا ہوں کہ there was تھا of farmer یعنی کیا تو وہ تھا دیکھیں کیسے نکالیں گے he was وہ تھا very بہت laborious مطلب ہوتا ہے مہنتی he was وہ تھا very یعنی بہت laborious یعنی مہنتی اس کو آپ کیسے پتائیں گے کیسے نکالیں گے ایک نمبر میں وہ تھا دو نمبر میں very laborious means کیا ہوتا ہے تین نمبر مہنتی یعنی تھا very means بہت اور laborious means مہنتی تو کیا کہیں گے اس کو ہم وہ بہت مہنتی تھا وہ بہت مہنتی تھا he was وہ تھا very means کھا ہوتا ہے بہت تو ایک بار میں پلیس کو دیکھیں گے he was وہ تھا very means ہوتا ہے بہت اور happy means کھا ہوتا ہے خوس اور in his life اپنے جیوان میں he کے ساتھ اپنے کے لیے یہاں on کا پریوں نہیں کریں گے his کا پریوں کریں گے یعنی he was وہ تھا very بہت happy یعنی خوس in his life اپنے جیوان میں اب یہاں پر چار term ہو رہے ہیں ایک sentence میں اس کو کیسے نکالیں گے تو he was وہ جیوان میں بہت خوس تب انت ملے کر آئیں گے تھا وہ اپنے جیوان میں بہت خوس تھا he worked وہ کام کرتا تھا he worked وہ کام کرتا تھا work کا مطلب کام بھی ہوتا ہے اور work مطلب کام کرنا بھی ہوتا ہے یعنی یہاں پر past indefinite سنٹینس کو لکھا گیا ہے تو he worked وہ کام کرتا تھا hard بہت زیادہ تو he worked hard وہ کٹھن پریش رم کرتا تھا اگر دونوں کام جوڑ دی رہے تو work the heart کا مطلب ہو جائے گا کٹھن پریش رم یعنی he worked hard کٹھن پریش رم کرتا تھا for کا اچھے سربوتم جیوان کے لیے اپنے بہتر جیوان کے لیے تو یہاں پر چار نمبر مین his better life اپنے بہتر جیوان کے لیے تو he worked hard وہ کٹھن پریش رم کرتا تھا his better for his better life اپنے بہتر جیوان کے لیے he had اس کے پاس تھے یا اس تھے اگر head لگتا ہے اگر کسی sentence میں تو آپ یاد رکھیں گے head کا مطلب ہوتا ہے پاس تھا پاس تھا یا رکھتا تھا یا کو تھا پاس تھا یا رکھتا تھا یا کو تھا یعنی he head اس کے پاس تھا یا اس کو تھا فور sons تو یہاں پر بھیان دیں گے مطلب ہوتا ہے بیٹا sons مصاب کیا ہوتا بیٹا بیٹا بہت سارے sons میں اس لگ جیا ہے تو بیٹے ہو جائے گا تو he had اس کو تھے کیونکہ تھا تھے تھی تھے کسی تھے تھی کسی نکلتا ہے تو he had اس کو تھے four sons کتنے بیٹے تو چار بیٹے اس چار بیٹے تھے they were we لوگ تھے we لوگ تھے not so hard working اتنا کتھن پریش رمی نہیں یعنی وہ لوگ اتنا کتھن پریش رمی نہیں تھے eyes جتنا their father was ان لوگوں کا پیتا تھا یعنی یہ کون کسان تھا تو they were not so hard working وے لوگ اتنا کتھن پریش رمی نہیں تھے eyes their father was جتنا کی ان لوگوں کا پیتا تھا یعنی یہ کسان تھا they had not unity they had not ان لوگوں کے پاس نہیں تھا unity means کیا ہوتا ہے ایک تا they had not ان لوگوں کے پاس نہیں تھا unity means kia ہوتا ہے ایک تا یعنی ان لوگوں کے پاس ایک تا نہیں تھا but لیکن کنتو پرانتو but means ہوتا ہے لیکن کنتو اور پرانتو but the farmer wanted but لیکن کنتو پرانتو the farmer وہ کسان wanted چاہتا تھا debt کی یاد رکھے debt مطلب وہ بھی ہوتا debt مطلب جو بھی ہوتا debt مطلب کی بھی ہوتا debt ایک پر کر کا کنجنگ شن ہے جو دو sentence کو کیا چاہتا تھا debt کی my sons should be united my sons میرے بیٹو کو should be united اکتر ہو جانا چاہیے my sons میرے بیٹے should be united کیا ہو جائیں تو اکتر ہو جائیں ان کو اکتر ہو جانا چاہیے کسان چاہتا تھا کہ ان کے بیٹے کیا اکتر ہو جائے دیکھ یہا کسان چاہتا تھا کی my sons should be united میرے بیٹے اکتر ہو جائیں اکتر ہو جائیں لیکن اس کے بیٹے اس کے بیٹے used to defay him اس کے بیٹے used to defay مطلب ہوتا ہے کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے تو his sons اس کے بیٹے used to کیا کرتے تھے defay him اس کا اوہیل نہ کس کا اوہیل نہ تو اپنے پیتا کا اوہیل نہ his sons used to defay him اس کے بیٹے اس کا اوہیل نہ کیا کرتے تھے یہ آپ کا ایک passage ہوا جس کو میں نے انگلیس سے ہنڈی میں کنفرٹ کیا آپ اپنا کونپی اور کلم نکالی اور میرے کلاس میں جب بیٹھ یہ تو کونپی اور کلم نکال کر کے بیٹھ اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کرے سبسکرائب کرے اگر آپ میرے چینل پر نائے تو اور بیڈیو کو شیئر جرور کرے میں ایسا بہت سارا بیڈیو دوں گا اگر آپ 30 بیڈیو لگاتار ایسے دیکھ لئے آپ ڈائریکٹ کنفیڈنٹ میں بول سکتا ہوں کہ آپ 100% انگلیس ہندی نکال سکھ جائیں گے اگر آپ اچھا لگا تو شیئر جرور کر دیں بات have a nice day